اشفاق احمد کہتے ہیں سج بولنے کا شوق ہے تو اپنے بارے میں بولیں دوسروں کی زندگیاں برباد نہ کریں السلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل ہوپ یوال آر گوڈ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں خوش باش فٹ فٹ اور شاد آباد ہوں فرنڈز ٹائٹل سے تو آپ کو آئیڈیا ہوئی گیا گا کہ میں کس ٹاپک پر بات کر رہی ہوں ہوں ظاہر سی بات ہے آج کل وائٹی پر مسلمہ جی is on fire اچھا جیسے ایک چھوٹی سی بات شیئر کروں جیسے کہ آج کل وائٹی پر جو بھی کچھ چل رہا ہے اس میں دو بندے جو ہیں وہ واقعی on fire ہیں وہ ہیں انوشہ جی اور ایک مسلمہ جی جن دو لوگوں کی وجہ سے اس وقت opposite party جو ہے وہ بہت زیادہ ہڑ بڑی کے شکار ہوئی ہوئی ہے اور بہت زیادہ ہاتھ پاؤں چلا رہے ہیں کیونکہ اب ان کی چیزیں جس طریقے سے کوئی ڈنکے کی چھوٹ پر آ کے بتا رہا ہے وہ چیز ان لوگوں کی سمجھ سے بہار ہے انوشہ جس طریقے سے نینہ کو ایکسپوس کر رہی ہے اس پر تو میں نیکچ ویڈیو میں ضروری بات کروں گی لیکن آج کی ویڈیو میں میں صرف اسے مسلمہ جی کی کمیونٹیز اور لائفز کا جو سلسل ہے اس پر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی اچھا کل جس طریقے سے مسلمہ جی کی لائفز چل رہی تھی تو اچانک پتہ چلا کہ جی ازغر صاحب جہاں وہ لنک مانگ رہے ہیں اور یہ ضرور ہے کہ یہ لوگ اپنے سپورٹرز کی لائفز سنیں نہ سنیں پتہ نہیں ان کے نزدیک ان کی امپورٹنس ہے یا نہیں ہے لیکن یہ اپوزٹ پارٹی کی لائفز بالکل بھی نہیں چھوڑتے ہیں ان کا ایک ایک ڈائیلوگ سنتے ہیں ان کے کومنٹس ایک ایک گریٹ کرتے ہیں ان کے اوپر ان کی پوری پوری توجہ ہوتی ہے اور مسلمہ جی نے خیر ان کو لنک دیا وہ آیا اور جس طریقے سے آتے ہی انہوں نے ایک عجیب ایک گندی لنگج یوز کرنی شروع کر دی تو اس سے ہی ان کی پرسنیلیٹی کا تو ہم ویسے بھی اس وقت دیکھی رہے ہیں بل چاہ جو بھی وہ اپنی پرسنیلیٹی دکھا رہے ہیں وہ تو ہم سب دیکھی رہے ہیں لیکن آتے ہی انہوں نے جس طریقے سے ان کے پر ڈائریکٹ اٹیک کرنا شروع کر رہا جو بھی ان کا کردار ہے اور جو ان کا ایک مخصوص انداز ہے بلیک میلنگ کا دوسروں کو تکلیف دینے کا دوسروں کے کردار کو برا دکھانے کا امتے لگانے کا اور جس گندی زینیت سے وہ تعلق رکھتے ہیں وہ ہی انہوں نے آ کر وہیں پر ایک زور چالانا شروع کر رہا اور ان کو لگا کہ یہ بھی جو ہے میری اس طریقے کی باتوں سے ڈر جائیں گی دب جائیں گی اور چپو جائیں گی پھر وہاں پر وردہ جی آئیں اور پھر خاصیز پینل پر اور بھی لوگ آنے شروع ہو گئے اور ایک طریقے سے وہی والی بات ہے کہ جنگ کا سما تھا اور اس وقت واقعی اگر جیسے فرو جی کہتی ہیں کہ پاپکورن ساتھ لے کر بیٹھے ہیں تو اس وقت پاپکورن بنانے کا تو ٹائم بالکل بھی نہیں ملا لیکن مگا آپ کو سیریسلی اپنی کیفت بتاؤں تو دل پر جو بوجھ ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کو کہیں بھی یہ نہیں لگتا ہے کہ یہ یہاں پر اگر آئے ہیں تو یہ معاملہ دبانے آئے ہیں ان کے اور آپ لوگ فرنٹ پر آ کر اپنے جو بھی سپورٹرز ہیں ان کو الٹی سیدھی چیزیں پروائیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں وائسز لیگ کرتے ہیں کسی کی اتنی پرسنل چیٹس یا اتنی پرسنل پکچرز اور یہ سب چیزیں آپ لوگ جو لیگ کرنا شروع کرتے ہیں تو اس سے کہیں بھی نہیں رکھتا ہے کہ آپ لوگ اپنے معاملات دبانا جا رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو بھی یہ ازغر صاحب ہیں جس طریقے کی لینگویج یہ خواتین کے ساتھ یوز کر رہے تھے اس سے ان کا بہت اچھا طریقے سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ کتنے بڑے بلیک میلر ہیں اور یہ کتنی گندی ذہنیت سے تعلق رکھتے ہیں کہ اور یہ تو ایک بات نظر ہی آتی کہ جو شخص جو ہے وہ جیسے کہہ دے نا کہ وہ وائٹی پر دین مہینے سے چلا رہا ہے کہ مجھے یہ کہوں مجھے یہ کہوں میں یہ ہوں وہ خود بھی کس کردار کا حامل ہے تو یہ تو ہمیں نظر آ ہی رہا ہے پھر ان کے والد صاحب اور یہ سب بھی اس پینل پر آئے اور میں اگر آپ کو سیریز بتاؤں تو میں نے اسے کو بند کر دیا تھا کیونکہ والدین کے جو چہرے کے اوپر جو تکلیف تھی جو ان کا بہت ساری اپوزٹ پارٹیز کے میں نے یہ دیکھا اور میں انہوں نے یہ دکھانے کی کوشش کر دی کہ دیکھیں ان کے پیرنٹس نے بھی آ کر جو ہے وہ ستارہ کو ہی شپ کر آیا لیکن اگر آپ اس ماں کی چہرے کو دیکھیں آپ اس باپ کے چہرے کو دیکھیں تو آپ کو ان کی آنکھوں کے اندر جو خوف ہے ان کے چہرے پر جو ایک سناٹا ہے ان کے چہرے پر جتنی تکلیف ہے وہ آپ کو نظر آئی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اگر یہ بات بول رہے ہیں کہ ہم یہ بند کر رہے ہیں تو بھی وہ کس خوف کے تحت یہ بات بول رہے ہیں وہ چیز ماں پر بہت زیادہ واضح تھی اور وہ چیز پتہ نہیں کیوں میرے لیے اگین اتنی زیادہ تکلیف دیتی کہ اس کے بعد میں نے بند کر دیا کہ دل پر بود جو ہے نا وہ بھی ایک حد تک ہی بردارست کر سکتے ہیں اور دل کو ایک ہوئی امیدی کہ شاید اب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اگر یہ والدین کو لے ہی آئے ہیں چلو کسی بھی طریقے سے لے آئے ہیں تو یہ شاید اب یہ اپنی طرف سے اس چیز کو بند کریں گے لیکن صوبہ ایک نیا ایک بازار گرم دیکھا اور پھر بعد میں جو ہے وہ یہ بھی دیکھا گیا کہ سلمہ جی جو ہے وہ اور یہی ازگر صاحب جائیں دوبارہ سے کسی اور الوی میں گئے ہوئے تھے اور وہاں پر بول رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ صرف اپنے ٹاپک سے پیچھ آٹ رہے ہیں باقی آپ کو جو کرنا ہو آپ کرتے رہے ہیں یعنی کہ آپ لوگوں نے دوسروں کے موہ میں جو گندی زبانوں کو وہ گز بھر کا لمبا کر دیا ہے بلکہ آپ گز بھر تو بولے ہی نہیں ان کی زبانوں کو جو انلیمٹیڈ آپ نے ایک لمبائی دے دی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کو تو جو بکنا ہوا بکتے رہے گا ہم لوگ تھوڑا سا پیچھے ہو رہے ہیں سستہ آ رہے ہیں پتہ نہیں دوبارہ سے کب نکل کر آئیں گے سب سے بڑھ کر مجھے حیرت یہی ہوئی کہ یہ وہی ازگر جی ہیں جو ان کے مسکرمہ جی کی کومنٹس میں آ کر دھمکیاں لگاتے تھے کہ دیکھتا ہوں میں کیسے پاکستان آتے ہیں اور یہی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہمارے دیکھے ہم ماں باہ کر اور خود سے یہ بات بول رہے ہیں اور جس طریقے کی پرسنیلٹی وہ اپنی مختلف لائف میں دکھاتے ہی ہیں سب کچھ جو ان کا بولنے کا انداز ہے تو اس سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ ماں باپ جو ہے وہ بڑے ماں باپ جو ہے وہ کس پریشر میں آ گیا اور کس تکلیف میں جو وہ یہ سب کچھ بول رہے ہیں ہاں پر اگین میں یہی کہوں کہ وہ ماں باپ کی تکلیف جو ہم لوگ ایک جانے انجانے جو لوگ ہیں وہ ان ماں باپ کی تکلیف دیکھ رہے ہیں تو سلمہ وہ کیسی بیٹی ہیں اندر کبھی کبھار سوچ کے واقعی حیرت ہوتی ہے کہ کیا ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے کیا اتنا پتھر دل بھی کوئی ہو سکتا ہے جس کو صرف اور صرف اپنا غم و غصہ ہو صرف اپنی اس کی انا ہو اپنا اس کا ایک انصاف ہے جس کے لیے وہ نکلا ہوا ہے اور اس کو نظر ہی نہیں آ رہا ہے کہ اس کے اپنے ماں باپ اس چیز کے کتنی زیادہ رگڑے میں آ رہے ہیں کتنا زیادہ وہ ان کو رونتی ہوئے آگے بڑھے تو یہ چیز بہت زیادہ ہی تکلیف تھے ہیں سب سے زیادہ غل جی کے پاس تو ایک یہی ایک ان کا ایک ہتھیار ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے میں تو پیچھے ہوتا ہوں میں تو خاموش ہو جاتا ہوں لیکن صرف ایک بات ہے کہ میری اولاد پر بات آتی ہے تو میں اٹھ کر آتا ہوں تو یہاں پر میں ایک بات بولوں ویسے تو یہی والی بات کہ آپ کی اولاد کو کوئی اس طریقے سے کوئی کچھ بھی نہیں بول رہا ہے لیکن پھر بھی جس کا سب ہی اپنی ویڈیو میں ہر بار بولتے ہیں کہ مقافات عمل اور سب سے بڑھکا ہے یہ کہ کسی کی بیٹی کی زندگی خراب کرنا ایک قرض ہے جو کہ ایک نہ ایک دن آپ کی بیٹی کو اپنی زندگی سے ادا کرنا پڑتا ہے اس میں اس بیٹی کا قصور ہو یا نہ ہو وہ اپنے ماں باپ کا کیا بھگتی ہے اور اس کا بھکتان ادا کرتی ہے اگر آپ لوگ کو سب کچھ ختم کرنا ہے تو آپ لوگ ایسے نہیں ختم کر سکتے ہیں جیسے کہ پہلے بھی آپ کی بیگم سہیوہ نے ختم کیا اور اسی طرح ختم کیا تھا کہ میں سچی ہوں میں آگ پر ہوں اور جو ہے میں پیچھے ہٹ رہی ہوں تو ایسا نہیں ہوتا ہے اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ پہلے ہم کہتے تھے کہ نہیں ایسا ایک نہیں ہوا ایسا ایک نہیں ہوا تو آپ کی حضرت صاحب آیا اور بولے کہ نہیں میں ڈیش ہوں میں ڈیش ہوں میں ڈیش ہوں ہم نے کہا اچھا بھئی آپ ہیں 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 تو اب وہ پھر آگئے ہیں کہ آپ سے کس نے کہا کہ ایسا ہے تو سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ آپ کو وہ ٹیک چاہیے بھی نہیں بھی چاہیے تو آپ لوگ پہلے خود تو فیصلہ کرنے کے آپ کو کرنا کیا ہے اور وہی والی بات کے جس طرح سے سلمہ جی چاہے جو اپنی اس طرح کی لائفز ہوتی ہیں جہاں پر کچھ چیزیں کلیئر کرنی ہوتی ہیں وہاں تو وہ بول نہیں پاتی ہیں جیسے کہ ان کی ماں کے لئے انہوں نے جو لائفز سجائی اس میں خود ان کے موں سے اپنی ماں کے لئے کوئی الفاظ نہیں نکل رہے تھے وہ اتنا رک رک کتنا گھبرا گھبرا کے سب کچھ بول رہی تھی لیکن جب وہ اپنے لئے آ کر آواز اٹھاتی ہیں جیسے کہ اسی کے بعد ہی وہ کسی اور کی علوی میں گئی اور جس طرح سے وہ ایک فراوانی میں جس انداز میں بول رہی تھی اور ان کے آواز کی جو کرکتگی تھی تو اس کو دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ ان کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے ویسے ایک بات اگر میں اپنی ایک پرسنل رائز شیئر کروں تو مجھے ہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہمیشہ آکے کہتی ہیں کہ میرے ہزبن نے مجھے دھوکہ دیا مجھے یوں کیا لیکن حالکہ جس طرح سے ان کے ہزبن جی اب تک ان تین مہینوں میں ان کا ساتھ دے رہے اور پوری شدت سے پوری کہتے ہیں نا پورا ایڈی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اپنی بیگم کی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ میری بیگم جاہی ہے وہ سچ پر ہے تو یہ سلمہ کو اب بھی ایسا کیوں لگتا ہے کہ ان کے ہزبن ان کے ساتھ نہیں ہے وہ تو ان کے ساتھ تک ساتھ ہیں کہ ان کے آگے جو بھی خاتون آتی ہیں وہ ان کے اوپر اسی چیز کا الزام لگا دیتے ہیں کہ میں جو ہوں وہ ہر کسی کے ساتھ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے یعنی کہ ہر خاتون جو ہے وہ ان کے لیے اسی چیز کے لیے تڑپ رہی ہیں نہ ان کا کہتے ہیں نہ مو نہ متا اور یہاں پر میں بالکل بھی اس ٹائپی لینگویج یوسٹ نہیں کرنا چاہتی نہ مجھا اچھی لگتی ہے لیکن جس طریقے سے کل میں نے ان کی جو ایک دوبارہ سے ایک گھٹیا پن جو میں نے دیکھا تو پھر وہ دیکھ کر ایک عجیب سی کہہت ہوتی ہے کہ یہ کیسا باپ ہے مطلب یہ ایک طرف آتے ہیں اپنی اولاد کے لیے کہ میری بیٹیوں کو کچھ نہ بولو تو یہ خود ان کے لیے کیا روپ بن کر لا رہے ہیں یہ خود ان کے لیے کیا مثال پیش کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے یہ ان کا مستقبل خود اپنے ہاتھوں سے جلا رہے ہیں بگاڑ رہے ہیں ان کو خود کچھ نظر نہیں آتا ہے لائف تو خیر میں نے جتنی بھی دیکھی اس کے بعد میں نے بند کر دیتی کہ چلو صبح اگر یہ اچھا ہے یہ چپٹر کلوز ہو جاتا ہے اب یہ کسی بھی طور صحیح اگر یہ کسی بھی طریقے سے صحیح اس گند کو سمیٹنا چاہ رہے ہیں تو سمیٹ لیں سب کے دل و دماغ کو سکون دیں لیکن صبح جس طریقے سے دوبارہ سے ہم نے دیکھا کہ کتنی پکچرز جو ہے وہ لیک ہو رہی ہیں کتنا سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کو دیکھ کر سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ آخر یہ گند کبھی رکے کبھی یہ سلسلہ آخر کہاں جا کر تھمے گا یہ سلمہ جی کو انصاف آخر کہ خاندان کا ہر ایک ایک فرد بچی بورا ماں باپ بہن بھائی ہر کوئی تو رسوا ہو گیا ہے رشتہ پامال ہو گیا ہے ان کو آخر پتہ نہیں کون سا انصاف چاہیے جو کہ مل ہی نہیں رہا ہے ان کو کتنڈک مل ہی نہیں رہی فرنج سچ بتاؤں تو جہاں بہت ساری چیزوں انہیں نیندیں حراب کریں صحت حراب کریں تو وہاں سلمہ جی کا یہ روپ جو ہے وہ واقعی اس وقت ہمارے رونگٹے کڑے کیا ہوا ہے اوکے فرنج ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دعا ہے کہ اللہ یہ سب چیز آسان کریں یہ مشکل وقت جو یہ پرف اتنا دور جو ہم دیکھ رہے ہیں اللہ اس سے ہم سب کو بچا کے رکھیں اور یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں یہ وائیٹی پر جو بھی گند پھیلا ہوا ہے یہ سب سمٹ جائیں خوش رہیں آپ بعد رہیں صدا ہستے مسکراتے رہیں اپنا بہت اچھے سے خیال رکھیں اللہ حافظ